بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈز ایڈ ڈے کے موقع پر کیپی کی گورنمنٹ نے یہ ایک پکچر شیئر کی تھی جس کے مطابق مواسوبہ کیپی کی میں مختلف شہروں میں ایسے مریضوں کی تعداد دکھائی گئی تھی جن کو ایڈز ہے اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں گے تو آپ پریشان رہ جائیں گے کہ پشاور میں 1200 پلس مریض موجود ہیں دوسرے نمبر پر بننو ہے جس میں 800 سے اباو مریض ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ ایڈز ایک بہت خطرناک بیماری ہے جب یہ کسی پیشنٹ کو ہوتی ہے تو اس کے صحت کے لیے اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے اب آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ایڈز پیلتا کیسے ہے اور اگر کسی بندے کو ایڈز ہوگا اس کو ہم ٹچ کریں گے تو کیا ہمیں بھی ایڈز ہو جائے گا دیکھیں ایڈز ایک وائرس سے پیلتا ہے جسے ہم HIV وائرس کہتے ہیں یہ وائرس اگر آپ کے جسم میں خدا نہ خواستہ انٹر ہو جاتا ہے تو آپ کو ایڈز کے علامات بہت جلدی نہیں آتے یہ وائرس آپ کے جسم میں رہتا ہے آپ کے جسم میں گروت کر رہا ہوتا ہے ریپلیکیشن کر رہا ہوتا ہے کم از کم تین سے لے کے پانچ سالوں تک اکثر مریضوں میں علامات کے ظاہر ہونے کا وقت ہے اس لیے اگر آپ کو ایڈز ہو چکا ہے آپ کے جسم میں ایڈز کا وائرس پائے جاتا ہے تو آپ کو علامات آنے میں تین سے پانچ سال لگ سکتے ہیں اور یہ ایک بہت زیادہ خطرنات بیماری ہے اب یہ وائرس پیلتا کس طرح ہے اس کے پیلنے کی طریقوں میں جو سب سے کامن طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پیلتا ہے وہ ہے ہومو سیکچویلٹی ہومو سیکچویلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فطرت کے برعکس جنسی تعلقات استوار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے ہمیں پیرز میں پیدا کیا ہوا ہے مرد اور عورت کو ایک جوڑا بنا کے بیجا ہے لیکن اگر مرد اور مرد آپس میں غیر فطری طور پر جنسی تعلقات استوار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایڈز کی بیماری بہت زیادہ پیلتی ہے اس کے پیلنے کے بہت زیادہ خطشہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مریض کے انجیکشن سے خود کو انجیکشن لگائیں گے اس کا نیڈل استعمال کریں گے جس کو ایڈز ہوتا ہے تو آپ کو بھی بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایڈز ہو جائے اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کامن ہے آپ کسی گلی محلے کے سٹور پر چلے جائیں کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جن کے پاس ہیلپ کرنے کا پریکٹس کرنے کا لائسنس نہیں ہوتا تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں پیسے بچانے کیلئے کسی ایک مریض کی انجیکشن سے دوسرے مریض کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے اور اس کی وجہ سے ایڈز کے پیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تیسے نمبر پر وہ لوگ جو کہ نشہ کرتے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو آئیوی نشہ لگاتے ہیں اتنے انجیکشن لگا کے نشہ لگاتے ہیں تو وہ آپس میں بیٹھ کے انجیکشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایڈز پیلنے کا خطشہ زیادہ ہوتا ہے ان میں ایڈز کی ریشو زیادہ ہوتی ہیں چوتے نمبر پر جو کہ ایک بہت زیادہ کامن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بال بناتے ہیں ہم داڑی بناتے ہیں تو آپ کا جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے وہ ایسے اس طرح یوز کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے بندہ جو اس کے پاس آتا ہے اس کی داڑی بنا کے فوراں آپ کی داڑی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو کئی کٹ لگ جاتا ہے آپ کی جسم سے خون نکل آتا ہے تو پھر آپ کو چانس ہوتا ہے کہ اگر اس اس طرح پہ ایڈز کا وائرس موجود ہے تو آپ کو بھی ایڈز ہو سکتا ہے پانچوے نمبر پر اگر ایک ماں کو ایڈز کا وائرس ہے اس کو ایڈز کی بیماری ہے یا اس کو علامات ابھی نہیں آئیں لیکن اس کی جسم میں ایڈز کا وائرس موجود ہے اور وہ پرگنٹ ہو جائے تو اگر اس کا بیبی ہوتا ہے اس کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے تب بھی چانس ہوتا ہے کہ مدر سے بچے کو ایڈز کا وائرس منتقل ہو جائے یہ کچھ مینز تھی کچھ طریقے تھے جس کی وجہ سے ایڈز کا وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے میں جا سکتا ہے یہ بات غلط ہے کہ اگر ایک بندے کو ایڈز ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ کانا کاتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اس کے کپڑے استعمال کرتے ہیں ان چیزوں سے ایڈز کا پیلاو نہیں ہوتا ایڈز کا پیلاو صرف ان طریقوں سے ہوتا ہے جو کہ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں پہلے بتائی ہیں تو کوشش کریں کہ جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ ایڈز ایک بہت خطرناک بیماری ہے جب یہ اپنے علامات شو کرواتی ہے تب تک یہ آپ کے جسم کو خراب کر چکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایچ آئی وی ایڈز کے ٹیسٹ ضرور کروایا کریں شکریہ